کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہاز آخر اس پہاڑ کے اوپر کیسے اٹکا ہوا ہے اور بارچ سے پہلے کالے بادلی کیوں آتے ہیں اس ویڈیو میں آپ ایسے فیکٹس کے بارے میں جانو گے کہ آپ کے موہ سے ایک ہی ورڈ نکلے گا امیزنگ فیکٹ نمبر ٹین اگر آپ کہو کہ آپ کو لیمبرگینی کار کے لیے پیسے سیو کرنے ہیں تو آپ کو سات کروڑ روپے سیو کرنے ہوں گے اس کے لیے سالو لگ جائیں گے اگر بل گیٹ سر کہیں کہ مجھے اس کار کے لیے پیسے سیو کرنے ہیں تو ابھی جسٹ بولنے کے فورٹی ایٹ منٹس بعد پیسے سیو یعنی سات کروڑ اکٹھا کرنے میں صرف اٹھالیس منٹ لگیں گے واو فیکٹ نمبر نائن اس دنیا میں سات بلین لوگ ہیں یعنی سات سو کروڑ انسان ہیں اگر آپ ان سب سے ملو تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا کچھ پتہ ہے اگر آپ ہر ایک سیکنڈ میں بھی ایک انسان سے ملتے رہو تو آپ کو 244 ہیئرز لگ جائیں گے اس دنیا کے سارے انسانوں کو ملنے میں سوچو یہ دنیا کتنی بڑی ہے فیکٹ نمبر ایٹ ایک سروے کے حساب سے جو ہسپنڈ لمبا ہوتا ہے نا اور اس کی وائف کا قد تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے یعنی جب وہ گلے ملتے ہیں تو وائف کا جو سر ہے وہ ہسپنڈ کے ہرٹ پر ٹچ ہوتا ہے ایسا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت اچھا اور زیادہ دیر تک فروٹفول ہوتا ہے لمبا لڑکا اور لمبی لڑکی یہ دونوں آپس میں میچ نہیں کرتے فیکٹ نمبر سیون سیمسنگ کمپنی کو تو آپ جانتے ہی ہو مطلب سب کو پتا ہے کہ یہ موبائلز اور الیکٹرک اپلائنسز مینوفیکچر کرتی ہے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ سیمسنگ یہ بھی مینوفیکچر کرتا ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہو سیمسنگ اس چیز کا بھی فول ٹائم مینوفیکچرر ہے فیکٹ نمبر فائف جب ایک بچہ جنم لیتا ہے نا جب نیا نیا ہوتا ہے اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی بوڈی کے پورے بلڈ کو اگر میر کریں تو وہ ایک کپ بلڈ ہوگا پتا ہے آپ کو مطلب اتنی سی بوڈی میں صرف ایک کپ بلڈ فیکٹ نمبر فور اب اس ایمیج کی بات کرتے ہیں کہ یہ آخر پہاڑ کے اوپر کیا کر رہے ایکشل میں یہ کوئی جہاز نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہوتل ہے ساؤتھ کوریا کا یہ ایک ہوتل ریزورٹ ہے اور ویزیٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور اپنے ہوتل کی برینڈنگ بڑھانے کے لیے اس کے کرییٹرز ایک ایسا ایڈیا لے کے آئے جو کہ پوری دنیا میں یونیک ہے ایک شپ جیسا ہوتل امیزنگ فیکٹ نمبر تھری اگر سرگل گیٹس ون ملین ڈالر یعنی پندرہ کروڑ روپیر ڈیلی خرچ کریں تو انہیں دو سو اٹھارہ سال لگ جائیں گے اپنے سارے پیسے خرچ کرنے میں ایس وی نو ایس دا سیکنڈ ڈیچیرز پرسن آن دا پلانٹ آر پیکٹ نمبر ٹو ساری چڑیاں جتنی بھی چڑیاں آپ دیکھتے ہو وہ بارش کے وقت گونسلا ڈونڈنے لگتی ہیں شیلٹر ڈونڈتی ہیں کہاں جاؤں کہاں جاؤں ایک ساتھ ختم اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ صرف ایپلز کھا کے ساری عمر گزارو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے آپ کو الگ الگ کھانا کھانا پڑے گا الگ الگ ویٹیمنز اور منرلز پانے کے لیے بٹ آلو آلو ہی وہ ایسا کھانا ہے کہ جس کی اندر سارے نیوٹرینٹس ہیں تو اگر آپ سالوں تک کچھ نہیں کوئی دال چاول روٹی کچھ نہیں صرف آپ آلو کھاؤ تب بھی آپ زندہ رہ سکتے ہو ایک انجان انسان نے انٹرنیٹ پر ایک بار پوسٹ کیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے ایک بلینر یعنی ایک عرب پتی کے ساتھ بات کیا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ آپ کا سیکرٹ کیا ہے آپ کیسے عرب پتی بن گئے تو اس نے یہ کہا کہ مطلب الگ الگ لڑکیوں کے بارے میں سوچنا بند کر دو اونلی فوکس ون گرل ایک سروے کے حساب سے جب رات کو آپ سونے جاتے ہو تب 90% لوگ کیا ہونے والا ہے کل کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچتے ہیں سونے سے پہلے کیا ہوا آج آج کے دن کیا اچھا ہوا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ مائنڈ اور پوزیٹیو ہو پر لوگ کیا ہوگا ٹینشن یہ سب کے بارے میں سوچتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو یونیورس کو تھینکس بولنا چاہیے اور سوچنا ہے تو پوزیٹیو سوچنا چاہیے کل کیا ہوگا ٹینشن یہ سب نہیں پیکٹ نمبر ون آپ کی جو زبان ہے یعنی آپ کی ٹنگ یہ آپ کی بوڈی کا سب سے فاسٹسٹ ہیلنگ پارٹ ہے یعنی ایسی چیز جو سب سے جلدی ٹھیک ہوتی ہے یعنی جب آپ بہت گرم پی لیتے ہو گرم کے چلتے جب آپ کی زبان جل جاتی ہے تو یہ ایوریج 24-48 ہارز کے اندر ہی ٹھیک ہو جاتی ہے پھر آپ کا ٹیسٹ نارمل آنے لگتے ہیں اور اگر آپ کا ہاتھ کٹ جائے تو ٹھیک ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں مطلب آپ کی بوڈی میں آپ کی زبان سے زیادہ فاسٹ اور کچھ ٹھیک نہیں ہوتا بارش سے پہلے کالے بادیلی کیوں آتے ہیں اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ایسی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب رہیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک رہیں موسیقی موسیقی